انشاءاللہ پا اگر یہ لوگ ریزائن کرتے ہیں تو سپیکر تو ان کے ہی ہیں وہ تو مان لیں گے آپ زمنی انتخابات کروائیں گے یا پھر جنرل ایکشن میں چلے جائیں گے اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت ہو یا اپوزیشن اب ہم کے ہی نمائندے ہیں اور دونوں کے پاس جو بھی کرنا ہے دونوں کو آئین کی حدود میں کرنا ہے آئین کی حدود میں جو ابھی ہو رہا ہے موسٹ ویلکم پھر اس کا آئینی سلوشن بھی ہوگا دو چیزیں یا تو اردی الیکشن کروائیں تو یا پھر آپ لوگ زمنی انتخابات میں چلے جائیں جو بھی ہوگا وہ ڈیسائیڈ ہوگا لیکن جو بھی ہوگا آئین کی حدود میں ہوگا بس میں تو یہ چاہتی ہوں بہت سنجیدہ کہ دیکھیں میں نے آتے ہی ایک تو بہت شکریہ آج ہم فرس ٹرائم گل رہے ہیں یہاں پر پھرے گئے میں نے تو آتے ہی شبلی صاحب سے یہی کہا شبلی صاحب ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہمیں بعد میں بھی ملنا ہے ہم دونوں آج یہ کوشش کریں گے کہ یہاں سے زبان کا وہ میان نہ جائے جو میری موجودگی میں شہباز گل نے کیا یا خواتین کی موجودگی میں نیشنل میڈیا پہ گیا نہیں یہ شبلی فرس صاحب ہے نہیں میں نے یہ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑے شائع کے بیٹے ہیں آداب اور تہذیب بہت الگرے سب رہے اور ان سے سب جگہ جائے دیکھیں بس میں سمجھتی ہوں کہ آئین پاکستان ایک لائف ڈاکیومنٹ ہے سب کو اس سے ہدایت لینی چاہیے اچھا آپ لوگ ہمیشہ پی ایم ایلین پر یہ ایلیگیشن لگاتے رہے کہ چھانگا مانگا یہ وہ ان چیزوں کو آپ کنڈم کرتے رہے اس وقت لاہور کا آپ کا ایک میمبر قومی اسمبلی کا امید بار ہے اس کا نام ہے عدیل محید دین یہ حافظ غلاب محید دین کا بیٹا ہے حافظ غلاب محید دین جو پروید مشرفت کے ساتھ ان کا کافی اچھے تعلقات ہے اس نے پورا کا پورا ایک فائیف سٹار ہوتل کا پانچمہ فلور بک کیا ہوا ہے اور ٹھہرے ہوئے ہیں سندہ زمیر والے جو سارے پی ٹی آئی کے ہیں یہ چھانگا مانگا سے ملتا جلتا نہیں ہے نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپس کی بات ہے کسی نے بل پہ کر دی ابھی میں کہوں ہوں شبلی بھائی سے مجھے کھانا کھلا دیں اس پرگرام کے بعد یہ مانا تھوڑی نہیں وہ عدیل محید دین کبھی ان میں سے کسی کو ملا بھی نہیں اور ان کو جانتا لی نہیں ہے یہ آپس کی بات ہے بہت سارے لوگ نہیں ملے ہم سب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں جو حالات ہیں اس پہ ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے ہیں اور اگر یہ سب ہو رہا ہے جب بھی تو اس میں یہ کہاں تاثر جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو خرید رہا ہے کیونکہ میں جب بھی نہیں آپ انگی بلٹو بے کر رہے ہیں اب یہ مجھے دنی معلوم جب پی ٹی آئی کے کسی شخص میں بار اور بات کی جائے اچھا اگر وہ کر رہا ہے تو وہ افورٹ کر سکتا ہوگا وہ افورٹ کر سکتا ہوگا میں اس وقت اینجیو کی مہمان ہوں میں تو ایک دن بھی افورٹ نہیں کر سکتی تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس سے یہی کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو جو ہے پیسے دیے گئے یہ بھی تو ہوا تھا کہ ترین صاحب جہاز میں بٹھا کے سب کو لائے تھے جہاز کو جو ہے صرف اسٹیشن اپنے پیٹ سے جو ہے اس طرح سے ہلانے ہی میں آپ کو پتہ ہے گتنے سے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا وہ خریدہ گیا جب کہ عمران صاحب یہ کہا کرتے تھے آپ غلط سمجھتی ہوں سے میں کیسے کہہ سکتی ہوں جب میں کچھ پروف نہیں کر سکی لیکن عمران صاحب یہ کہتے تھے ترین صاحب جو جہاز میں بٹھا کے لوگوں کو لائے تھے اس لیے میں غلط سمجھتی ہوں کہ عمران صاحب کے نظریات کی روشنی میں آج جو آپ لوگوں نے بندے پروٹیکشن میں رکھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ پروٹیکشن تو اس لیے دیئے کہ ایکٹ تھا نا آپ کی موجودگی میں میڈیا نے دکھایا کس طرح لوجس پہ حملہ ہوا سندھ ہاؤس کے اوپر جو آپ کی پارٹی نے کیا نہیں نہیں پہلے تو آپ لوجس پہ آ جائے نا کس طرح جمال الدین صاحب کی دستار گریوی ہے فیزیکل ہینڈلنگ ان سے پولیس کر رہی ہے کیا ہو رہا تھا اچھا ان چیزوں نے جواز فرام کیا پوزیشن کو کہ آپ کے لوگوں کو جن کے ضمیر جاگا ان کو لے جاگے رکھیں اور ان کا بل بھی پی کریں ان کا خیال بھی رکھیں ان کو پروڈیکشن بھی دیں یہ جواز آپ لوگوں نے آپ کے ورکرز نے ان کی عرکتوں نے پروائیڈ کیا ان کو یہ کہتے ہیں ایم ایل این کو ماضی میں بہت جوائیڈ کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ آزاد ممبر عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ جو آزاد لڑتا ہے وہ اس لئے لڑتا ہے کہ آزاد لڑنے کے بعد اپنی قیمت لگا ہے اور ایسے لوگوں کو نہیں لینا تو کانون میں تبدیلی ہوگئی آج انہوں نے آج انہوں نے اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کی بھی ایم کیو ایم کو بتایا ہے کہ کتنے دیا جائے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ تین دن کے اندر یہ کانسیوشن میں آپ دیکھ لیں کہ تین دن کے اندر آپ کو پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے عمران صاحب تو یہی کہتے تھے کہ میں نہیں لوں گا نہیں نہیں دیکھیں آزاد جو امیدوار ہوتے ہیں وہ اگر جس طرح ماضی میں ہوتا تھا کہ آزاد امیدوار یہی ہے ہمارا سکسٹی تھری اے میں یہ ہمارا پوائنٹ یہی ہے آزاد امیدوار تو پیپس پارٹی کے ساتھ بھی گئے ہیں کافلی کے ساتھ بھی گئے ہیں آپ ان کو یہ نہیں بان کر سکتے کہ وہ ہر دفعہ آپ کو ووٹ دیں لے ہر دفعہ ہر دفعہ آپ پارٹیوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں دیکھیں اگر انہوں نے اگر وہ آزاد گروپ بنائے بیٹھیں جیسے پاپ پارٹی تو وہ ضروری نہیں ہے لیکن جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے وہ جواب دے ہیں وہ جواب دے ہیں وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں قرآن اٹھا کے وہ خلف لے رہے ہیں کہ ہم نے پیسے نہیں لیے میں بات کر رہا ہوں لیکن آپ نے وہ ویڈیو یاد ہے آپ کو اس نے وہ سردار نے باسے بخاری ہے سردار نے قرآن پاک اٹھایا پریس کانفرنس میں اور اس نے پورے میڈیا کے ساتھ نے کہا کہ میں یہ خیبر پکتون کھا کے تھے مجھے نام ذہن میں اب یہ آ جائے گا انہوں نے کہا جی کہ میں یہ قرآن پاک اٹھا رہا ہوں کہ میں نے پیسے نہیں لیے اور پھر ان کی ویڈیو آگئی کہ وہ پیسے گن گن کے رکھ رہے ہیں دیکھیں وہ جانے قرآن شریف جانے وہ جانے قرآن شریف جانے جب قرآن شریف آ گیا تو میں بیچ میں سے آٹ گئی پھر وہ جانے اور قرآن شریف جانے کیونکہ میں تو قسم بھی نہیں کھانا یہاں لوگ تو ایسا کر دیتے ہیں وہ جانے اور ان کا ایمان جانے دیکھیں میں بات کرتا ہوں دیکھیں ریکارڈ کیا کہتا ہے ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے وقت میں پی ایم ایل لون نے یہ دونوں ایک دوسرے کے میمبران یہ چھانگا مانگا خیبر پختل خواہ میں شیرپاؤ نے مل کے سابر شاہ کی گورنمنٹ کو ٹپل کیا بندے مری لے گئے اتھیا گلی لے گئے یہ کام تو انہوں نے کیا ہوئے چھانگا ہوں تبھی ہے کوالیشن میں بنائی ہے ہم نے حکومت ٹھیک ہے تو ہم کوالیشن میں بنائی ہے تو غلط عمران صاحب نے کہا پی ایم ایل لون بات نہ سن لیں بات ذرا ان کو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی پنجاب میں اکثریت نہیں تھی پھر بھی انہوں نے حکومت بنانی کوالیشن کر کے اچھا اکثریت تو کسی کے بات بھی نہیں تھی سادہ سادہ اکثریت تو پنجاب میں کسی کے بات بھی نہیں تھی انیس بیس کا فرق تھا انہوں نے بنا لی پی ایم ایل انگ بھی بنا سکتی تھی ابھی بھی بنا سکتی ہے لیکن وفاق کی سب سے بڑی پارٹی یہی تھے ٹھیک ہے اور ان کو بقاعدہ دعوت دی گئی تھی جی اب آپ بنا لیں حکومت بلکل تو سارے آزاد ان کے پاس آگئے بلکل اب جس طریقے سے لوگوں کو منیج کیا جا رہا ہے آپ کو جھلک نظر نہیں آتی چھانگا مانگا مری نتیہ گلی دیکھیں مانگا تانگا کی تو حکومت بن گئی ٹھیک ہے اب اگر لوگ ڈیلیور جب یہ کچھ نہیں کر سکے وہ ٹی وی پہ آکے اپنا بیان دے دیں کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے اور ہم جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں اور پارٹی میں بڑے عرصے سے اور اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اور ہم کیسے اپنے حلقے کو فیس کریں گے اگر ہم نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا شیلہ پہ جب بھی آپ کوئی کارنامہ کریں گی تو آپ اگر حلقے والی ہیں تو آپ کی پہلی کوشش ہوگی میں اپنے لوگوں میں واپس جاؤں جب بھی کوئی کارنامہ پولٹیکل آدمی جب بھی کچھ کرتا ہے وہ پبلک میں واپس جاتا ہے کہ میں دیکھوں لوگ مجھے کیسا رسپانڈ کر رہے ہیں باہر جا کے کوئی ٹیم میچ جیتی ہے وہ فرم کہتی ہے واپس جلو پاکستان پہنچو لوگ اپریشیئٹ کریں گے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا ضمیر جا گا اور وہ جا کے اپنے حلقے میں رینی کریں جلسہ کریں جنوب کریں آپ نے ایک حلقے میں ریاکشن بھی دیکھا کہ جب حکومت نے موٹیویٹڈ لوگ نکالے ایسے لوگوں کے خلاف تو ان کے حلقے کے بھی لوگ نکلے آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی خاتون کے گھر کے باہر وہ کیمرے کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے یوں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ صحیح نہیں ہے کسی کے گھر کے باہر جا کے اس طرح سے اتجاج کرنا اس کے علاقے کے عوام نکل کے ان کے خلاف آ سکتے تھے انہوں نے اس کے خلاف مظاہرہ نہیں کیا یہ مہمبر آپ کو نہیں لگتا یہ سب جائیں گے پہلے کہ ہم یہ کر کے آگئے ہیں یہ تو ان کا فیل ہے نا لیکن وہ سب جائیں گے آپ دیکھئے گا وہ آزاد جات دوبارہ لڑے کوئی سی پارٹی جوائن کریں یا ان کا کام ہے عائشہ گلالے تھی انہوں نے کہا میں الگ ایک پی ٹی آئی بنا رہی ہوں کوڑ گئی کوڑ نے تو ان کی ایم بی ایشیف کینسل نہیں کی ان کو انہوں نے لیٹر نہیں لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے ان کی کوڑ تو گئی تھی نا بلکل ٹھیک ہے دیکھیں میری بات کوڑ گئی تھی نا دیکھیں کوڑ گئی تھی جو بھی ہیں یہ والے کسے ہیں دیکھیں بسیکلی کیا ہے کسہ نہیں ہے بسیکلی بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی والے جو اس وقت آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ بلکل فالس ہے وہ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پارٹی میں جوائن کرتے ہیں آزاد امیدوار کے طور پر جب پارٹی جوائن کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پارٹی کے ڈسیپلن میں آگئے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ کہیں کہ جی میں انڈیپینڈنٹ ہوں نہیں نہیں روزا ربانی صاحب نے روتے ہوئے روزا ربانی صاحب نے کہا تھا سینٹ میں کھڑے ہو کر کہ میری پارٹی کی امانت ہے میرا ووٹ اپنے ضمیر کے خلاف کا ووٹ دے رہا ہوں جب فوجی عدالتیں بن رہی تھیں انہیں نے کہا میں مجبور ہوں اپنے ضمیر کے خلاف ووٹ دے رہا ہوں میں اتنا شرمندہ دس بارہ سال میں کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہوں لیکن میرے پارٹی کی امانت اچھا رضا ربانی کا ووٹ پیوز پارٹی کی امانت ہے اور راجہ ریاض کا ووٹ جو ہے تو وہ امانت نہیں ہے انڈیویجول ایکٹ ہے نا میں نے تو نہیں کہا راجہ ریاض سے میں نے تو نہیں کہا لیکن یہ میرا فرض ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں لیکن آپ پروٹیکشن تو دے رہے ہیں پروٹیکشن اگر کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے میں تو دوں گی دیکھیں یہی بات ہے کسی دفعہ کوئی تو ان کا احساس رہے پروٹیکشن مانگی آپ جہاز میں لے آئے انہیں اچھا آپ بات کریں جی پھرات ہی کریں ہم دو نہیں کر رہے ہیں آپ کیوں ہی تکانوائی جو رہے ہیں آپ کیوں ہی تکانوائی جو رہے ہیں میں پروٹیکشن کو ضرورت ہے پروٹیکشن ہوں کو چاہیے دی مجھے چیز آرہ میں آج کل ہوگا ایک بریک لیتنی اچھا مانگی آپ مانگوائی جو رہے ہیں